ہی فرنڈ جیسے کے آپ کو معلوم ہے ہم نے ورڈپریسräیس اڈیویلمنٹ کے کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ورڈپریسی اتڈیویلمنٹ کے جیسے کے پہلے چار لیکچر کمپلیٹ ہو جگہ ہیں پانچوان لیکچر آج ہم جس کے بارے آج پانچوان لیکچر کے بارے میں پانچوان لیکچر ہے اس میں ہم ورڈپریس اتھیم کے دویلمنٹ میں فٹر کے بارے میں فوٹر ڈیویلپ کریں گے فوٹر کو کیسے ڈیویلپ کرتے ہیں اور ہم نے اریجنل ایش ٹی ایمل ٹیمپلٹ میں اسے فوٹر کو کاپی کرنا ہے اور ہم نے ورڈ پیس ٹیم میں وہ فوٹر جا کے ویسے ہم نے کریئٹ کرنا ہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو یہ سریز پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کوئی پریس کر لیں تاکہ نیو لیسن اور نیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف تو میں یہاں پہ ورڈ پیس ٹیم میں جا کے فوٹر کو کلک کرتا ہوں فوٹر کو اپن کرنے کے بعد میں نے یہاں پیج گیا ایش ٹی ایمل میں وہاں سے ہم نے فوٹر کو کاپی کرنا ہے فوٹر کے سارا ایش ٹی ایمل کو کاپی کر لینا ہے وہاں پہ وہاں سے کاپی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں سے فوٹر کا ایش ٹی ایمل سارا ایش ٹی ایمل سے شہر ہے ہم یہاں سے کاپی کریں گے یہاں تک انڈ ہو رہا ہے فوٹر کا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایش ٹی ایمل ٹیمپلٹ میں ڈیو کہاں سے جو مین ڈیو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے اور وہ کلوز کہاں پہ ہو رہا ہے تو مین ڈیو وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے هو رہا تھا ہے ہیڈر کے بعد اور فوٹر کے شروع میں کلوز ہونا ہے ہم نے یہ چیک کیا کہ یہ سائٹ وارپ جو مین ڈیو ہے وہ ہیڈر کے بعد باڈی کے اندر سٹارٹ ہوگا جیتے کہ یہ باڈی ہے ہم یہاں پر سٹارٹ کریں گے اس ڈیو کو یہ ہم نے سٹارٹ کر لیا اب یہ کلوز کہاں ہوگا یہ کلوز ہو رہا ہے فٹر کے اوپر اب ہم یہ فٹر کے فٹر والے فنکشن میں جا گے یہ اوپر اس میں فٹر کے اوپر سٹارٹ میں اس کو کلوز کر دیں گے یہ فٹر ہے فٹر کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم اس کو کلوز کریں گے یہ مین ڈیو کو کیونکہ اس کا سٹیل پورا ایسٹیز ویسے کا ویسے آئے گا اگر ڈیو میں اوپر نیچے ہو گیا تو پھر سٹیل سارا ڈسٹرب ہو جائے گا تو وہ ہم نے کلوز کیا ہے اب ہم یہاں سے ایسٹی ایمل ٹیمپلٹ میں اسے فٹر کو کافی کرتے ہیں فٹر کا سارا ایسٹی ایمل یہ دیکھیں یہاں سے یہ فٹر کا ایسٹی ایمل سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم نے یہ کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد جی ایس کی فیل تو ہم نے آلڈرڈ انکلوڈ کرائی ہوئی ہیں فٹر دار پیچ میں جانا ہے فٹر دار پیچ میں جانے کے بعد ہم نے یہاں پہ جا کے اس کو پیسٹ کرنا ہے یہ کومنٹ کرتے جانا ہے کیونکہ پھر جب کوئی چینجنگ کرتی ہے تو کرنا ہوتا ہے تو کومنٹ ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے تو کومنٹ کرنا لازمی ہوتا ہے تو ہم یہ کومنٹ کی اکسٹم ڈیو فٹر کے نام سے ہم نے ایک سٹارٹ بھی کیا ہے اور انڈ بھی کیا ہے اس کے درمیان ہم وہ کوڈنگ پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ایس ٹی ایمل ساری یہاں پہ کافی پیسٹ کر لی اب ہم اوپر والے فٹر کو ریموو کر دیں گے تاکہ وہ سارا فٹر ہمارا جو ہم نے جیسے بنانا ہے ویعتے کا ہم نے ادھر پیسٹ کیا ہوا ہے مزید اس کو ڈینمنگ کرنے کے لیے ہم مزید آگے ٹیٹوریل جا کے بنائیں گے کہ ایک ایک فٹر کے ایک سائٹ پہ جو جیسے تین چار ہمارے پاس اس کے پارٹیشن ہے ہر پارٹیشن کو ہم اپیرنس کیسے ڈینمیکلی ایکسس کریں گے اور ڈینمیکلی ہم کیسے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ابھی ہم نے صرف ایش ٹی ایم ایل کو ہی سے کاپی بیسٹ کیا ہے تاکہ ایتے ٹیز ویسے کا ویسے ہمارے فٹر اویلبل ہو جائے کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ کورس پسند آ رہا ہے تو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹ ملتی رہے اور دوستو کو بھی شیئر کریں زیادہ زیادہ لائک کریں اور کومنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں نیکسٹ ویڈیو تک دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کسٹم لوگو ہم یہاں لائیں گے وہ کیسے لگاتے ہیں تو تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ